باہر رحمان الرحیم آج ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب بھی تیتنی علمہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم اتا کر پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم دنیا میں ہر کام جو ہے وہ پہلے اس کا انجام سوچتے ہیں پھر اس رستے پہ روانہ ہوتے ہیں اگر ہم نے سکول جانا ہے تو ہم بیگ پکڑتے ہیں اور سکول جانے والے رستے کو اختیار کرتے ہیں اگر ہم نے مارکیٹ جانا ہے تو ہم جیب میں پیسے ڈالتے ہیں اور ایک لسٹ بناتے ہیں جو ہمیں بزار سے چیزیں فریدنی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے اللہ کو پہچانتی ہوں جب تک میں اللہ کو نہیں پہچانتی میری زندگی کیسی گزر رہی ہے میں نے کدھر جانا ہے میں ڈیسائٹ نہیں کر سکتی تو اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ ہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا اور یعنی اللہ جو ہے اس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ میری رہنمائی فرمائی ہے اور پھر مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب کتاب کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا کیونکہ وہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دے تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیمتوں والی جنتوں کے وارث ہوں تو اصل میں اللہ نے جنت میرے لیے بنائی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اللہ کو پہچاننا ہے آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ڈائی گراف کے بارے میں ہے ڈائی گراف جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا دو حروف کے جمع ہونے سے جو آواز بنتی ہے اسے ڈائی گراف کہتے ہیں آج ہم سی ایچ چ کی ساؤنڈ نکالتی ہے کیونکہ عربی میں انگلیش میں کوئی ایلفہ بیٹا ایسا نہیں ہے جو چ کی آواز نکالے تو سی ایچ سے ہماری بنتی ہے چن اپنی جو یہ تھوڑی ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے بولیں چن تھوڑی کو چن کہتے ہیں چن جو ہے وہ سی ایچ آئی این چن 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 کہتے ہیں تھوڑی کو شاباش پھر ہماری اللہ میاں نے ہمیں دو چیکس دی ہیں چیکس 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 کہتے ہیں رخصار یا گال کو چیک چیک جو ہے وہ بھی سی ایچ ڈبل ای کے سے اس کے سپیلنگ ہے چیک چیک پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چین چین بھی سی ایچ سے شروع ہوتی ہے چین چین سی ایچ اے آئی این چین اور چین کو اردو میں کیا کہتے ہیں زنجیر شاباش چین زنجیر پھر ہے پیچ آپ نے آج کل گرمیوں میں پیچ جو ہے اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آڑو آپ نے مذہب مذہے کے آڑو کھائی ہوں گے تو آڑو کا اختتام چہ پہ ہوتا ہے اور پیچ پیچ پی ای اے سی ایچ پیچ پھر اس کے بعد آپ سکول میں بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو بینچ کے آخر میں بھی چے آتا ہے چے کے لیے ہم لکھیں گے ڈائیگراف سی ایچ تو بینچ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں اس کا اختتام جو ہے وہ بھی انگلیش کے حروف سی ایچ پہ ہوتا ہے بینچ ب این این اور چ چے پھر آپ نے یہ سب سیکھائی ہوگی اس کو اردو میں آپ سب جانتے ہیں پالک کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں سپنچ سپنچ س ایس پن پی آئی این سی ایچ سپنچ سپنچ جو ہے پالک کا انگریزی نام ہے پھر اس کے بعد آپ چیئر پہ بیٹھتے ہیں چیئر جو ہے سی ایچ سے شروع ہوتی ہے چیئر کو اردو میں کہتے ہیں کرسی تو چیئر سی ایچ اے آئی آر چیئر کرسی ٹھیک ہے چیئر چیئر پھر اس کے علاوہ آپ بہت سارے لفظ جانتے ہیں جیسے چکن ہے چکن جو ہے یہ بھی سی ایچ سے شروع ہوتا ہے چکن کو ہم جو ہے اردو میں کیا کہتے ہیں شاباش مرگی چکن چکن بھی سی ایچ سے شروع ہوتا ہے سی ایچ آئی سی کے یہ چکن اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اور بہت سارے حروف ہیں جیسے برانچ ہے چاک ہے لنچ ہے واج انچ اور چاکلیٹ چکن اگر چکن کا خالی چک لکھ دیں تو چکن تو مرگی کو کہتے ہیں چک چوزے کو کہتے ہیں پھر برانچ کا جو اختتام ہے وہ بھی سی ایچ پہ ہوتا ہے برانچ کہتے ہیں ٹہنی یا شاک کو پھر آپ نے واچ ہاتھ میں پہنتے ہیں گھڑی کیونکہ تو اس کا اختتام بھی سی ایچ پہ ہوتا ہے پھر چپس آپ چپس کھاتے ہیں بزار سے لے کے ان کو ہم مردو میں بھی چپس کہتے ہیں پھر ہے چاک آپ کی جو وائٹ چاک بھی ہوتے ہیں کلر چاک بھی ہوتے ہیں ان سے وائٹ بورٹ بھی لکھتے ہیں تو چاک پھر ہے انچ میرنگ ٹیپ کا جو ایک انچ ہے اس کو بھی سی ایچ پہ اختتام ہوتا ہے پھر ہے چاکلیٹ چاکلیٹ جو ہے وہ بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو چیک چیٹ کہتے ہیں یا آپ اپنے ڈکشنری کھولیں اور ان الفاظ کے مطلب دیکھیں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں چیٹ کہتے ہیں بات کرنے کو چائلڈ کہتے ہیں بچے کو چین چیری ایک فروٹ کا نام ہے چیپ سستے کو کہتے ہیں اور بیٹ سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں ٹارچ جو ہے وہ ٹارچ بیٹری کو کہتے ہیں کاؤچ جو ہے وہ رامدے چیئر کو کہتے ہیں جس میں بلدہ لیٹ بھی سکے تو یہ بہت سارے الفاظ جو ہیں آج ہم نے سیکھے جیسے ٹرین بھی چو چو کی آواز نکالتی ہے تو چیک چیٹ چائلڈ چاپ چاک چین چیری چیر چکن چیپ بیٹ ٹارچ کاؤچ اینڈ بینٹ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نئے لفظ ہیں جیسے چاک چیٹ بات کرنے کو کہتے ہیں چیمپینزی گوریلے کو کہتے ہیں چیز پنیر کو کہتے ہیں سردی لگے تو کہتے ہیں چل اس کے علاوہ چلی تیز مرچ کو کہتے ہیں چیک آپ کی ٹیچر آپ کے پیپر چیک کر کے ٹک مارک لگاتے ہیں اس وہ بھی سی ایچ سے شروع ہوتا ہے پھر جو چیمپین جو ٹاپ کرتا ہے وہ بھی چیمپ سی ایچ سے شروع ہوتا ہے چیس ایک گیم کا نام ہے جس کو ادومش ترنچ کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے کتنے زیادہ نئے لفظ سیکھے ہیں جو کہ سی ایچ سے شروع ہوتے ہیں چپس ہیں بینچ ہے چیری ہے چک چپس کرنچی کوئی چیز مزیر کی ہو کرسپ ہوتا ہم کہتے ہیں کرنچی ہے پھر دوپیر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں لنچ میں بھی سی ایچ آتا ہے پھر آپ کو جو ٹیچر پڑھاتی ہیں ٹیچر ٹی بنائیں تو چر سی ایچ ای آ ٹیچر استاد جو ہے وہ بھی ٹیچر ٹھیک ہے تو آپ کتنے زیادہ آج نئے لفاظ سیکھیں جب ہم نئے لفاظ سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوا تو آج ہم نے جو ڈائیگراف ہے وہ سی ایچ سیکھا سی ایچ جو ہے اس کے متبادل چے کی حرف ہے اور یہ دو جملے لکھے میں ہیں چاک آنا چیر سینٹنس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے تو اس میں پراپوزیشن یوز ہوئی ہے آن آ چیر چاک جو ہے وہ کرسی پر پڑھا ہویا ہے کرسی پر چاک ٹھیک ہے چاک آنا چیر کا مطلب ہے پرسی پر چاک پھر دوسرا جملہ لکھا ہو ہے ٹارچ آنا بینچ آن کا مطلب ہے بینچ کے اوکر ایک ٹارچ پڑی ہے ٹھیک ہے ٹارچ آنا بینچ ٹارچ آنا بینچ بینچ پر ٹارچ اس کا پردو اگر ہم پرجمہ کریں تو ہم آج کے سبق کے ساتھ ہم نے دیکھا اللہ کون ہے تو اللہ کون ہے پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جتنا ہمارا اللہ پہ ایمان پختہ ہوگا جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا ہم اتنے زیادہ بہادر اور سچے بنیں گے اگر اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے تو ہم دعائیں بھی اللہ سے مانگیں گے ہم قبروں کو سجدے نہیں کریں گے ہم پیروں فکیروں کے پاس نہیں جائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پیران دیتا اللہ ہی میرا پیدا کرنے والا ہے تو مجھے اللہ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ اگر میں بیمار ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفاہ دینے والا ہے تو مجھے اللہ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے دعا ڈاکٹر سے دعائی ضرور لینی چاہیے لیکن اور اللہ کے علاوہ مجھے اور کوئی شفاہ دینے والا نہیں ہے اور موت اور زندگی کا مالک ہے موت تو ایک دروازہ ہے اگلی زندگی کا تو مجھے دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں اللہ کے لئے تاکہ مجھے آخرت میں اچھی زندگی ملے اور وہ اچھی زندگی کا رستہ مجھے کون دکھائے گا اللہ نے اپنے بارے میں ساری معلومات قرآن میں لکھی ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کو پہچاننے کے لئے اللہ کی کتاب کو پڑھوں خالی عربی نہیں پڑھوں بلکہ اس سے ترجمے کے ساتھ پڑھوں اور روز روز تھوڑا پڑھوں تاکہ میں اللہ کو پہچان سکوں اللہ کو جان سکوں اور اس کے مطابق اپنے آمال درست کر سکوں کیونکہ جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں اللہ کو جانیں گے نہیں اللہ کو راضی کیسے کریں گے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے